اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوچنا ہوگا اسپیشل اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری ناظرین میں اس شیر کے ساتھ آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے فارسی کے ایک شیرے اور علامہ محمد اکبال صاحب جس کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے نظریہ پاکستان یا ہمارے وہ شخصیات جنہوں نے پاکستان کی تعمیر میں اور اس تحریک میں ایک ایسے انداز سے انٹری دی اور کامیابیاں اور کامیابیوں کی حصول کے لیے جس طریقے سے شائری کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا ہم نے بدقسمتی سے ان شعرہ کو صرف مختلف تقاریب میں صرف اشار کی صورت میں انہیں پیش کیا ان شعرہ کے شائری کو پیش کیا اسے سمجھے نہیں اس کی تفصیل اور تفصیل میں نہیں گئے علامہ محمد اکبال صاحب کی شائری کا ایک لائن آپ کو ضرور میں سناؤں گا جو فارسی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا اور نبی آخر الزمان جن کے لیے اس کائنات کی وجود کی بات کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت اللی العالمین ہیں وہ رحمت اللی العالمین رحمت المسلمین نہیں تھے لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت کی وجہ تھے آج ان کی شان میں غستاخی ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں مغرب کا ایک دھورہ میار ہے جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے اس کو ڈھال بنا کے کس طریقے سے اسلام کے خلاف ایک منظم کاروائی کی جا رہی ہے اقوام عالم کی خاموشی اور ایک دھورہ میار ہے ایک جانبہ اگر ہم ہولوکاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے لیکن جب ہمارے وہ لوگ جو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے ہیں انہیں مغرب پناہ دے دیتا ہے اور ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دے کر ان کو ایک پروٹیکشن یا ایک شلٹر پروائیڈ کرتا ہے وزیراعظم محمد نواز شریف میں وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علیہ خان کے ساتھ ایک بڑی اہم نشست ہوئی ہے ان کی اور جس میں انہوں نے سخت انداز میں کہا ہے کہ جو لوگ اس غستاخانہ مواد میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں انہیں سخت سزا دی جائے گی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہتے ہیں مانتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ یہی ممالک بالخصوص پاکستان او آئی سی اور اقوام متحدہ میں اس کیس کو اٹھائیں گے پندرہ جنوری دو ہزار پندرہ کی ہم بات کریں تو بی بی سی کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق پاپ فرانزک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آزادی اظہار کی حدود ہونی چاہیے یعنی یہ جو آزادی اظہار کی جو ہم بات کرتے ہیں فریڈم اف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں اس کی ایک لیمٹ ہونی چاہیے اور یہ کہ آزادی اظہار کے حق کے تحت آپ دوسروں کے اقائد کی توہین نہیں کر سکتے اور نہ ان کا مزاق اڑا سکتے ہیں یہ کسی اور نے نہیں کہا یہ پاپ فرانزک نے کہا ہے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ اس کی کس طریقے سے روک تھام کی جا سکتی ہے اور یہ جو ناپاک آزائم ہے ان ناپاک آزائم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امہ کی کیا اسٹریٹیجی ہے ایک طرف ہم نے اتحاد بھی بنایا ہے اسلامی ممالک کا سوال اس سے بات ہوئی ہے یونائٹیگ نیشن میں ہم اس کیس کو کس طرح لے کے جائیں گے وہاں پہ تو پھر دوبارہ سے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جائے گی آزادی اظہار رائے کی بات کی جائے گی اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتا چلو ہمارے پہلے مہمان ہیں شہزاد انور فاروقی صاحب سینئر صحافی اور ترجعہ کار ہیں ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں عبد الرحمان مطر صاحب جو کہ عرب صحافی ہیں آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ ائر وائس مارشل اٹائر اکرام بھٹی صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ کیونکہ اس کے دو تین پہلو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک دفاعی پہلو ہے ایک اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا صحافتی پہلو ہے فاروقی صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انسانیت کے بہت بڑے پیروکار تھے انہوں نے پوری دنیا میں انسانیت کے مذہب کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا اور کہیں پہ انہوں نے کسی تفریق کو مولوز خاتر نہیں رکھا لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہی انسانیت کے جو اپنے آپ کو نام نحار پیروکار کہتے ہیں آج انہی کی شان میں غستاخی کرتے ہیں انہیں روکنے والا کوئی نہیں انگنت درودوں سلام نبی آخر الزمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بہت شکریہ ڈاٹساپ ڈاٹساپ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ تم بیسے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان مال اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے پیارا نہ ہو جاؤں اور اس کی حرمت کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں یہ میری عقیدے کا معاملہ ہے یہ میری دین کا معاملہ ہے جب بات یہاں پہ ہوگی اور آپ میرے اس عقیدے کو میرے اس نازک پوائنٹ کو آپ چھیڑنے کی کوشش کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں یہ آزادی ایزار کا معاملہ قطر نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھ بات ہے سوچی سمجھ منصوبے کے تحت بار بار آپ کو پروک کیا جاتا ہے آپ کے مذہبی عقائد کو فیس پہنچائی جاتی ہے آپ کو کسی نہ کسی طور پہ اپنا رد عمل دینے پہ مجبور کیا جاتا ہے آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ ہولو کاس کی بات کریں تو اس پہ تو سارا مغرب جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے حالانکہ یہ تو کسی کے مذہبی عقائد کی بات نہیں ہے اس کا تو آفاقیت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو دنیا کی بات ہے اگر آپ دنیا کی بات پر پابندی آیت کر سکتے ہیں تو میرے مذہبی عقائد جو میرے لیے سب سے محترم اور سب سے مقدس ہیں ان پر بات کرنے کی اجازت اور پھر بھی پھر اس طرح سے توہین آمیز لہجے میں بات کرنا یا اس پر کچھ لکھنا یہ بار بار اس لیے کیا جاتا ہے ڈاکٹ صاحب کہ یہ اتنی تواتر سے کرو کہ آپ اس پر رد عمل دینے کی کیفیت سے گزر جائیں اور آپ اس کو ایک معمول سمجھ لیں خدا نہ خاصتہ اور آپ اس کے عادی ہو جائیں اور آپ اس پر بات کرنا چھوڑ دیں اور یہ ایشو جو ہے وہ زیادہ دیر ایشو نہ رہے میں اس حوالے سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ بالخصوص این پاکستان جو ہیں وہ مذہبی حوالوں سے بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ری ایکٹیو ہیں اور وہ ان معاملات پر کھل کر بات بھی کرتے ہیں اپنی جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو وہ وقت یاد ہے اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ اگر قرآن خاصتہ کہیں پہ بھی امت کی بات ہوتی ہے امت کی بات ہوتی ہے فلسطین کی بات ہوتی ہے بوسینیہ کی بات ہوتی ہے پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے باہر آتا ہے سڑکوں پر اور اپنے جذبات ہیں ان کو ریجسر کروانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی حوالے سے وہ آر بات کلیر کریں اس کے باوجود آپ اگر ہمیں بار بار اس حوالے سے تنگ کریں گے چھڑیں گے ہمارے جذبات کو ٹھینس پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ یقینا ہمیں تصادم کی طرف جو ہے وہ دکھیل رہے ہیں اور ہم یہ بات پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو تحذیبوں کے تصادم کی بات کی جاتی ہے وہ محض ایک کیوری نہیں ہے بلکہ آپ دانکتہ طور پر ہمیں وہاں لے جا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس کوئی دوسرا راستانیو جس طرح کے تھے ایک سوچی سمجھ سازش قرار دیا شزاد فاروقی صاحب نے چارلی ہیڈو کا نام تو ہم نے بڑی اچھی طرح سنا ہے انہوں نے کیا کچھ کیا اتجاج ہوا اس کے ایک ریکشن ہوا ریکشن کے بعد چارلیس تنزینیں آگے کھڑی ہوگئے کہ یہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ہونا چاہیے یہ سارا کچھ جب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جس طرح فاروقی صاحب نے فرمایا میں پھر آج اس بات کو دور ہوں گا اپنا جان مال اولاد سب کچھ قربان ان کی شان و غستاخانہ مواد کو نشر کیا جاتا ہے سلمان رشتی اور تسلیمان کی بات ہم کرتے ہیں انہیں مغرب اور امریکہ پناہ دے دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب امام کعبہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہاں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں پوری امہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے سیکریٹی جنرل اوائی سی کہتے ہیں کہ ساری امہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے پاکستان نے تو اپنے ایک ردی عمل دکھایا پرائم منسٹر محمد نواز شریف نے جو خود ہے جن کو آپ وزیر خارجہ بھی کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر آپ پاکستان ہے اس کے ساتھ وزیر داخلہ چودری نصار علی خان ان کے ہمراہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا تو یہ کردار ہے اب عرب ممالک اوائی سی اور عرب لیگ یہ تمام ممالک مل کر کس طریقے سے اس ناپاک تازش کو ناکام بنائیں گے شروع میں آپ کو ضرور یادلوالو تقریباً دو ہفتہ دارہ ادھر فورن اوفیس میں بہت بڑا اہم اجلاس چھبیس سفیر آئے سے چھبیس ممالک کی اور میرے خیال یہ پاکستان نے بہت بڑا اچھا فیصلہ کیا سارے مسلم کنٹریز کا جو سفیر انہوں نے بلایا اور ایجنڈے یہ بھی بنایا ہم یہ جو چیز اس کو کس طرح تقل کر لے میرے خیال یہ بہت بڑا دبلیمیتک لیوے یہ بہت بڑا اہم چیز ہے ایک اور پوائنٹ جو میں آپ سے بہت وضاحت کرنا چاہتا ہے ہم عوام الناس ناظرین ہمارا دیوتی کیا ہیں حکومت ابنا کام کر رہا ہے میٹنگ کر رہا ہے اجلاس کر رہا ہے ستاڈی ریاکشن دبلیمیتک ریاکشن اور غیرہ عوام الناس کا دیوتی کیا ہے میرے خیال سب سے بہلا چیز جیز کو بیقوت کرنا چاہی جیز نے فیس بوک تویتر جو جو انہوں نے فریدم ایکسپریشن کے امبرلہ کیاندر یوز کیا ہمارا اسلام اور ہمارا مقدس مقامات اور ہمارا حضور صلی اللہ کو قصداخی کلینا ہمارا دیوتی اس کو بیقوت کرنا اور بالکل اگنور کرنا اس کی برہا بہت یا ریتویت یا شیئر کرنا کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہت پڑا گناہ ہے ایک اور چیز بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ جو اس طرح کر رہا اس کا مطلب کیا ہے ہم بحیثیت مسلمان ہیں ہم سارا انبیاء کرام کو مانتا ہیں ایک لاکھ چوبی سے سارا انبیاء کا اکرام بھی انکرام کرتا مانتا بھی ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا لہذا ہم اسی طرح ایکشن نعوذ باللہ ہم نہیں دے سکتا اب یہ جو مغرب مغرب میں یہ جو لوگ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارا اترام کہ کتنا بلند چیز ہیں سمجھ آ رہا ہے اسی بلندی کو تو وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں ایکزیکٹلی تو لہذا میرا خیال ہم دیفنیٹلی ہم اس لیویل تک بھی نہیں جانا چاہیے اور میرا خیال ہم اس کو بائی کھوٹ آپ نے سوسائیٹی کی بات کی اپنے معاشرے کے ہر فرد کے کردار کی بات کی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ علامت صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا آپ نے بالکل درست فرمایا پھر یہ جو لیبرٹینز ہیں یا لیبرٹینز جن کو آپ ایک لیبرل مائنڈ اور سوچ کے کہتے ہیں پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے بائی کارٹ نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کیا فیس بک اور کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں ناکدین کہ جی فیس بک کے بغیر بھی ہم ترقی کر رہے تھے یوٹیوب کے بغیر بھی ہم ترقی کر رہے تھے تو کیا ترقی اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے افکورس نو میں آپ صرف حروق صرف افکورس نو میں سمجھ رہا ہوں مسلمان مسلمان امت کہا تک بہنچ گیا بیفور فیس بک بیفور موبائل استبالہ بھی ہم تم الحمدللہ ہم تم ہمیشہ رہا اوپر ہیں بے شک تورہ سا کمزوری ہے بیچ میں آیا پولیٹیکل لیویل میں تورہ سا آج کل کمزوری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم بغیر بغیر فیس بک ہم مر جائیں گے ہاں یہ بڑی کپورٹڈ باز ہے بغیر فیس بک ہم برے سچا میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتو کو یہی سے جوڑیں گے کیونکہ شداد علی فاروقی صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے تھے اور وہ کافی انتظار میں عبدالغفار عزیز صاحب اس وقت ہم اسے ٹیلی فون ڈائن پر موجود ہیں ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور بالخصوص اگر ہم بات کریں یہ جو معاملات چل رہے ہیں مغربی دنیا کا جو اسلامی ریاستوں کے خلاف ایک کاروائی ہے اور جس طریقے سے ناپاک ازائم ہیں اس پر ہم بات کریں گے عبدالغفار عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کا بی بلکم بی بلکم عبدالغفار عزیز صاحب فرمائیے گا کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کو استعمال کر کے اسے دھال بنا کر ہم کس دگر پر چل پڑے ہیں یعنی ہماری ریاست وہ اس تمام غستاخانہ مواد کے خاتمے کے لیے پرازم ہے کوششیں کر رہی ہے OIC نے بھی بات کر لی اس کیس کو ہم مزید کس طرح لڑ سکتے ہیں اس میں جدت کیسے لائی جا سکتی ہے شدت اور جدت کیسے لائی جا سکتی ہے جی بہت شکریہ جیسے تو آپ کے مرمانوں نے بھی نہ اس پر بات کر لی ہوگی میں معذرت صاحبہ ہوں میں تعلیم نہیں کر سکا لیکن اس میں تو قطعاً پوری دنیا میں کہیں پہ دو آراء نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی مقدسات کا جو احترام ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر ہم دیکھیں مغربی دنیا میں بہت سارے ممالک یہ قانون بنا چکے ہیں اگر وہاں پہ کوئی شخص یہ بات کرے کہ یہودیوں کے خلاف نازی جرمنی کے یہ مغالب نہیں ہوئے تھے خود اتنی بات کہنا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تعلیم کر دی اور اس پر آپ کو سزا ملے گی اس پر جو احتاری ہو جاتی ہے اور اس پر تمام دیادات ضبط کرنے تک کی بات کی جاتی ہے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو آپ بلطانیہ سی ملکہ کے ساتھ اگر کوئی شخص ان کے ذابطے کے مطابق مسافہہ کرنے کا احترام نہیں رکھتا تھا اور اس نے مسافہہ کر لیا کہا جا جا ہے کہ اس نے تعلیم کر دی یہاں پہ کام کیا لیکن یہاں پہ جو کونے دو عرب مسلمانوں کی جان جن پر قربان ہو وہ ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد یہ رائے ہیں اور اس کا ملنا چاہیے پوری مسلم امت بہت مقامات ایسے آ چکے ہیں یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور آپ دیکھئے کہ چند سال پہلے جو ہالنڈ سے ڈنمارک سے جو آغاز کیا گیا تھا خاکے اڑائے گئے تھے مسلمان امت کی طرف سے صرف ایک مصبت پیغام وہاں پہ جو ملا اور عالم اسلام نے ان کی بیری پروڈکس کا صرف بیری پروڈکس کا بائیکارٹ کر دیا گیا ان کے بقول ان کے اپنے رائٹرز کے اور سجدیاں نگاروں کے بقول انہیں نانی یاد آگئی اور انہوں نے اپنی اس پولیسی کو تبدیل کیا لیکن کیونکہ یہ پورے ایک مقروح نظام کا اور منصوبے کا حصہ ہے جس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہاں سے ایک بدوقت اٹھتا ہے قرآن کریم کو نعوذب اللہ وہ اس کے حوالے سے ایک فلم بناتا ہے اور اس کا نام فتنہ رکھتا ہے اور کہیں پہ امریکہ کا کوئی ایک اور دوسرا بدوقت اٹھتا ہے تو وہ کہتا جی کہ ہم برم قرآن دے منائیں گے اور قرآن کریم کو نعوذب اللہ مل کر میں عبدالغفار عزیز صاحب میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں قطع کلامی کی معذرت بھی چاہتا ہوں میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی پروگرام میں کیونکہ ہمارے پوری دنیا میں اس وقت امہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کیا یہ وہی انٹی تھیسٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے یہاں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں میں نے جو آخری آپ کا سوال آپ کے محصرم مہمان سے سنا جو اقضامات پاکستان میں سٹیٹ کی حیثیت سے کیے ہیں یا جو اقضامات پاکستان کے عوام کی طرف ایک پیغام کے طور پر دنیا میں گئے ہیں جو ہماری اسلامباد ہائی کورٹ کے ذریعے سے جو ہماری پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو ہماری ذمہ دارہ میں حکومت کے ذریعے ضرورت اس بات کی ہے پاکستان ایک مثال قائم کرے آپ دیکھئے نا ان ممالک میں جو ان کے ذابطے کے مطابق ایک مخصوص وقت کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھائی جا سکتی بچوں کو پلا ایک سے پرے جو ہے وہ نہیں دکھائی جا سکتی انہوں نے تو اس کا ذابطہ بنایا اور اس کو فابندی کر رہے ہیں ہمیں اگر یہاں پر مالی پوری حکومت مل کر ایک ایسا ذابطہ فراہم کرے اور اس پر عمل درامت ہو سٹکلی اس کی فابندی ہو اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ یقصرفہ ٹرافک نہیں چاہتے یہ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی عوام اور حکومت دونوں کو عدلیہ اور پورے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان سب کو مل کر ایک سٹینٹ اختیار کرتے ہوئے ایک سٹینٹ سے آتے ہوئے ایک ایک سٹینٹ ہونا چاہیے عبدالغفار عزیز صاحب بالکل آپ نے وہی بات کی جو عبدالر رحمان مطر صاحب نے بھی کی تھی کہ ریاست کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے کے ہر پرس کا جو اپنا گردار ہے کس طریقے سے اس کا اپنا کنٹریبوشن اور اس کو روک سکتا ہے اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ائر وائس مارشل ریٹائر اکرام بھٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں میری تخلیق کو پھر سے ارتقاء ذرکار ہے اے رفتار جہاں لوٹ چل اہد پیغمبر کی جانب علامہ محمد اکباز کیا کہیں گے سر لیکن میں سب سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کی جو گفتگو ہی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں ایک دو چیزیں شامل کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو فاروقی صاحب نے جب کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس طرح سے گفتگو ہونا یہ محض اتفاق نہیں ہے یا ان کے ہاں یہ ایک لبرلزم نہیں ہے یہ کوئی عذابی ارائے نہیں ہے یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شاید منصوبے کا ایک نتیجہ ہے منصوبہ یہ ہے کہ مسلمان امت چاہے فرقوں میں بٹی ہوئی ہو تقسیم ہوئی ہوئی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے محبت اور جس کے اعترام میں یہ امت متحد ہو جاتی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں مسلمان مسلم اممہ کی یہ ایک واحد مہور ہے واحد قوت ہے اور جب دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے ان کو کمزور کرنا چاہتی ہے تو ہمارے دلوں سے وہ اعترام خدا نہ خاصتہ نعوذ باللہ کم کرنا چاہے گی اور یہ اسے ہم اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ویسٹ کے ممالک میں چند سدیوں پہلے تک بلاسفمی ایک ایسا جرم تھا جس پہ سزائے بہت ہوا کرتی تھی ان کے ہاں ایسے دور گزرے ہیں لیکن بتدریج ان کی اخلاقی ان کی مذہبی ان کی معاشرتی قدریں تبدیل ہوتی رہی ہیں اب وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کتنی بیر آرہوی ہے عورتیں مدھ کٹھے رہ رہے ہیں چلڈن ٹیکنگ پلیس آورڈ او ویڈ لاک پیپل لیونگ ٹوگی ہونڈ ہوسی ہیں تو سیم سیکس میریجز ہو رہی ہیں اب ان کے ہاں اور یہ چیزیں بتا دیجئے ایکسپٹیبل ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن اس کو اگر ہم کہیں کہ ان کی قدریں تدیل ہو گئی ہیں ان کے ہاں حضادی رائے زیادہ آگئی ہے اس کی وجہ سے اگر وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے کتن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جس نے آپ نے بتایا کہ اگر پوپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مذہب کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے تو کیا باقی کرسٹین کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے وہ کیا کیوں نہیں اترام کرتے کہ ان کے مذہبی لیڈر ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ سازشی کہہ رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ مشرق وستہ سے اٹھ رہی ہیں دیکھیں بھارا شکار تو مسلمان ہو رہے ہیں لیکن مشرق وستہ میں بھی یہ تو نہیں کہ سو افیسد مسلمان ہیں وہاں پہ بھی یہودی موجود ہیں وہاں پہ بھی سائی موجود ہیں وہ اسی کا تو ذکر کر رہے ہیں کہ سازشیں وہی سے شروع ہو رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سب پہلوں کو دیکھنا چاہیے ہوگا اور سب سے پہلے اس کو ہمیں سازش کے طور پر دیکھیں اور پھر دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں ٹویٹر کو دیکھیں فیس بک کو دیکھیں ان کی سٹرنس کیا ہے ان کی طاقت کیا ہے ان کے نمبر آف یوزر یہ ہی ان کی طاقت ہے کہ ملینز میں ہیں اگر ہم عوام الناس پاکستان کے مسلم ورلڈ کے اگر ہم اس میں اپنے کانٹریبیشن کریں تو اگر ہم ان کا بائیکارڈ کر دیں اگر اچانک مسلم ورلڈ سے یوزر ختم ہو گئے ہیں ٹویٹر کے یا فیس بک کے ان کو سمجھ آ جائے گی یوٹیوب سے سبق آ گیا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگوں کا جو ریلیس ویلیوز ہیں اگر اس کا اعترام نہیں کریں گے تو لوگ ہم ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے اور یہ ہم ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس طرح سے اپنا اور آپ نے کیا اپنی رائے کا جار کریں بریک کی طرف جاؤں گا اور عبدالغفار عزیز صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو یعنی اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ غستاخانہ مواد اس کے باوجود بھی آج بھی ہم اس طرح کی کوئی غستاخی نہیں کر رہے ہیں ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ماننے والے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے بلکہ ہمارا نہیں ان کا ایمان تو ایک مور لکھ چکی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں بھی اس طرف دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ آیا اگر اسی طرح کا مواد ہم شامل کر لیں خدا نہ خواستہ تو کیا حال ہوگا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ اس بارے میں بخوبی جانتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا میں پھر ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ای ڈی بھی پیش کر رہا ہے انڈرویڈ اور آئی اوئیس موبائل ڈیوائیسز کے لیے کورپوریٹ اپلیکیشن نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ مفیض فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ جس سے ملے آپ کو مکمل اور اتمنان بخش احساس سبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی پی ٹی وی نیوز پی ٹی وی سپوز پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی ہوم کی بڑا حرافت نشریہ پت سماجی سرائے اور رائے آمہ کے اظہار کے لیے ایک جامے سریعہ تاکہ آپ کر سکیں اپنے خیالات اور اپنی آرہ کا اظہار اپنے نیٹورک سے تو ابھی انڈرویڈ اور آئی اوئیس اپلیکیشن انسٹال کریں اور اپنے خومی ٹی وی نیٹورک سے رابطہ قائم کریں پی ٹی وی ہوم کی آبار ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں بار بار شاید یہ لفظ کہتے ہوئے بھی ہم ہمارے زبان کر کر آتی ہے ہم کانپنے لگ جاتے ہیں یہ سوچ کے بھی کانپنے لگتے ہیں کہ کسی مذہب کے بارے میں کسی کے مذہب کسی کے عقیدے کے بارے میں ہم کس طرح یہ غلطی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک منظم سازش کے تحت کیا جا رہا ہے جس طرح ایرئیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور جس طریقے سے عبد الرحمان صاحب نے بھی کہا عبدالغفار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ یہ برمائیے گا کہ اس انٹی تھیسز کی طرف میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں جس پر باقاعدہ طور پر ایک کام ہو رہا ہے میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں کیونکہ کہنا تو یہاں پر بالکل مناسب نہیں ہے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ انٹی تھیسز کا مطلب لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ ایک نہیں ہے محمد الرسول اللہ وہ کہتے ہیں نہیں جی محمد الرسول اللہ آخرین ابھی نہیں ہیں یہ انٹی تھیسز پر ایک عرصہ دراز سے کام ہو رہا ہے جس پر ہم نے ایک خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور اس غستاخانہ مواد کے حوالے سے میڈیا میں بھی ایک خاموشی تھی چھائی تھی لیکن یک دم سے پرائم منسٹر نے چودری نصار علی خان کو بلا کر اس پر جو ہے سخت ایکشن لینے کو کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم وہ جو ارادتاً جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے انٹی تھیسز پر کام ہو رہا ہے کیا اسے کہیں نہ کہیں تقویت نہیں مل رہی یہ بات جو آپ ابھی فرما رہے تھے آپ سے نمانوں بھی جو چیزی سے پورے ایک گلوبل ان کی پولیسی کے تحت آنگو صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایسی کتابیں اور اب ایسا لوازمہ اور مواد دنیا میں عام کیا جا رہا ہے جس میں نعوذر اللہ خود رب جلال کی شان میں گستاخیں پی جاری ہیں یہاں پاکستان میں عوام کی طرف سے ایک اتجاج ہوا ہے کوسٹ نے اس کا نورٹس لیا ہے حکومت نے اس کے بارے میں اقدامات اٹھائیں ہیں میں یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایک سوالیہ نشان ہے یہاں پہ ہمارے پتے پہ کہیں کسی ایک غیر نامعلوم جگہ سے نامعلوم پتے کے ساتھ ایک کتاب بھیجی گئی جو فارسی میں بھی اچھی ہوئی ہے ساتھ عربی میں بھی ہے ساتھ اردو میں بھی ہے اور اس میں نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ کو گالیاں اور اللہ کی شان میں گستاخیں کی جاری ہیں جو ایک الہاد کا ایک بے دینی کا اور پھر مسلمانوں کے جذبات کا خون کرنے کا ایک پورا ان کو اشتہال دلا کے ان سے کچھ ایسے اقضامات کروا کے ان میں سے کچھ ایسے گروپ اچھا کے جو یہ کہیں جی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیں ہوئی ہے تو بس جلاد ہو یا جل جاؤ اس تمام یہ پورا اُسٹیٹیجی کا حصہ ہے سوالیہ نشان ہمیں خود اپنے سامنے اٹھانا چاہیے کہ کیا میں صرف احتجاج کر کے کیا میں صرف ایک قانون بنا کے اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوں کیا میں اس راستے میں اب ایک دیوار بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کیا میں ان مردودوں کو مجید اتنے جسارت کرنے سے روک پاؤں گا نہیں دنیا دی طور پر یہ سب رکیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے ان تمام اقضامات کے جواب میں عملا ہمارے معاشرے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہی نہیں بلکہ آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی حقیقی تیروی کی ایک لہر شروع ہو گئی ہے لوگ جو دین سے دور بھی جا رہے تھے لوگ جنہیں کے بے دینی اور الہاد کی طرف گسیتا جا رہا تھا وہ ان میں ان تمام سادشوں کے بعد جب چاند سے ٹھوکا گیا تو خود ٹھوکنے والے کے موں کو غلیت کیا اور چاند جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی زیادہ آب وطاب کے ساتھ نمائیا ہوا اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف خود اپنے اور اپنی نسلہ تک پہنچا سکیں تو یقیناً یہ لہر جو ہے یہ پوری دینیہ تک بھی پہنچے گی اسی لئے آپ دیکھیں تمام سٹیٹسٹک سے کہتے ہیں کہ ان کی ان سادشوں اور ان کی ان ناپات جسارتوں کے بعد خود مغربی ممالک میں اسلام قبول کرنے کے تناسب میں اضافہ ہوا جنہوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے آخر اتنے راز کیا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ کیوں اتنی محبت رکھتے ہیں وہ کون سی حقیق تھی کہ جس میں یہ اتنی جازمیت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرتے ہی وہ اپنا دن ہار بیٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت کے آگئے تو ہمیں تعلیمات کو بنیادی طور پر خود بھی آنا ہوگا اور دنیا میں بھی عام کرنے کی فکر منزی کرنا ہوگا جی عبدالغفار عزیز صاحب اس پر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا شہزاد عبدالغفار عزیز صاحب نے بھی کہا مسلمانوں کی بڑھتیوی تعداد کا ذکر کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ ایک ہزار سے پندرہ سو افراد جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ساتھ میں دوسرے ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک یہودی کے مقابلے میں پانچ مسلمان ہیں اور ایک ہندو کے مقابلے میں تیر مسلمان ہیں یہ جو تعداد بڑھتی بھی تعداد ہے کیا یہ ان کو اپنے لئے کوئی خطرہ سمجھ کی یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا دوسری طرف کیا اہلِ کتاب جن کے ہم ذکر ضرور کرتے ہیں جس کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا احترام کریں آپ ان کی عزت کریں کیا بائبل میں کہیں پہ لکھا کسی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو تمام کتابوں کے اشارے موجود ہیں کیا ان کتابوں کے اندر کسی نبی کی شان و غستاخی کرنے کا کہیں درج ہے کیا انہوں نے اپنی ڈائریکشن خود ہی چھوڑی ہوئی ہے یا یہ ایک مخصوص ٹول ہے جس سے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ تعداد مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اوچھے اتھپنڈے جو ہیں وہ بنیادی طور پر اسلام کا راستہ روکنے کے لئے کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے یہ ہر آپ دوسرے چوتھے روز ایک سروے سامنے آتا ہے کہ مسلمان اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں فلانے سال میں جو ہے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو جائے گا وہاں پہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ اس طرح کے جو عداد و شمارے ہیں یہ ان کو عدم تحفظ کا اشکار کرتے ہیں اور اس عدم تحفظ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں اور میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ ارز کرتوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو چیلنج ہے وہ کبھی کبھی آپ کے لئے اپرشنٹی بھی بنتا ہے میں اس کو ایک لحاظ سے اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کا سوشل بائی کارٹ کریں اور یقینا یہ خوف جو ہے وہ ان کو رہے گا بالخصوص جو بڑے مثلا جو زیکمبرگ ہے یہ فیس بک والا اس کے لئے تو یہ بلا شبہ ایک لمحہ افطریہ ہوگا اگر تمام مسلمان بیق وقت اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے لئے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں معاف کیجے گا میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مسلمان کسی زمانے میں علم و فضل میں سب سے آگے تھے تحقیق ان کا شہبہ ہوا کرتی تھی اور ابتدائی جو ریاضی کے اصول ہیں وہ مسلمانوں نے مرتب کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ریاضی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر سائنس آگے بڑھتی ہے اگر ہم نے اپنا وہ راستہ نہ ترک کیا ہوتا اور ہم خرافات میں نہ پڑ گئے ہوتے تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم دوبارہ کتاب کی طرف رجوع کرنے اور اگر ہم علم اور سائنس کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہم نے توڑ دیا ہے اس کو جوڑ لیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستانی ہیکلز کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ وہ فلانی ویب سیٹ بھی انہوں نے ایک کر لی فلانی ویب سیٹ بھی انہوں نے ایک کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹ تو موجود ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے چینلائز نہیں کر پا رہے اگر سائنس کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے اور میں یقینا ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ چین تک جاؤ اور یہ چین جو تھا اس سے مراج یہ علم کی بات کیا ہیتی ہم جو ہے ایڈوکیشن جس کو ہم ایڈوکیشن ماسٹرز اور یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کیلئے ان لوگوں نے کوششیں کی جن کے کھاتے میں یہ نہیں تھا ہم ہماری ڈائریکشن ہی کچھ اور ہوگی ہم نے تعلیم صرف اور صرف جو ہے ہم نے ڈگری اور روزگار کا جو اس کو ذریعہ سمجھا ہے اس سے بہت زیادہ مسائل ہمارے پیدا ہوئے لیکن میں اس سے اٹھ کر جو اتدائیہ جس کی طرف ہم تقریباً تمام شرکہ نے بات کی یہ جو سازش کی بات کی جاتی ہے بنیادی طور پر ہماری حساسیت ان معاملات پر کم کی جا رہی ہے کہ جن کے اوپر ہم بات سننا نہیں چاہتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے بچی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر دنیا بھر کے تمام مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو ہمیں بطور ایک opportunity دیکھنا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو اتحاد کا موقع جو بن جاتا ہے اس کو فائدہ اس کو چینلائز کرنا ہے ایک آپ نے بڑی فاروقی صاحب اہم بات کی کیونکہ موضوع ہمارا ہے دوسری طرف چلا جائے گا ہم جب بات کرتے ہیں اکثر ہم بھی یہی بات کرتے تھے کہ کبھی اسلامی ریاستیں کٹھی نہیں ہوتی کبھی مسلمانیں کٹھے نہیں ہوں گے یہ ریاستیں دکھری رہیں گے اور جب یہ ریاستیں جڑنے لگتی ہیں کچھ 49 مالے کٹھے ہو جاتے ہیں 50 مالے کٹھے ہو جاتے ہیں اس کو بھی متنازہ ہم ہی بنا رہے ہوتے ہیں ابھی فیس بک کی انتظامیہ نے آپ کو یقین دیانی کرائی ہے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں ان کا وفد پاکستان آنے کو مقرر کی ہے لیاکت بلوچ صاحب اس پر کمار سے ٹیلی فون لائن پر ہیں رینو ماں ہیں جماعت اسلامی کے بہت شکریہ لیاکت بلوچ صاحب لیاکت بلوچ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا لیاکت بلوچ صاحب فرمائیے گا فریڈم آف ایکسپریشن میرا آج پورا ہمارا جو یہ شو ہے اسی کے گرد گھوم رہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈال اور سہارا بنا کر مغربی دنیا ہماری تذہیر کر رہی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے مغربی دنیا جو انسانیت کے پیروکاری کی دعوے کرتی ہے یونائٹیڈ نیشن ہے یومن رائٹس ہیں یہ سارے کے سارے مل کر اس کو تقویت دے رہے ہیں بجائے سے روکنے کے جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے تعلیم سائنس تکنالوجی اور معیشت میں ایک بڑی ترقی کی لیکن اس ترقی کے ساتھ وہ اپنی اخلاقی بنیادیں تحضیبی بنیادیں کھو بہیں اور ان کا اپنا نظام جو ہے کہ وہ بھی اپنے زوال پر زیر ہے اور اپنے ایک اختتام کی طرف دیارہ ہے اور وہ اپنے مدد مقابل اسلام کو قرآن اور سنت کے نظام کو سمجھتے ہیں اس لیے ان کا مسلسل عدد ہے کہ بھی کسی طرح اسلام کے ماننے والے منتشر ہو جائیں اور اسلام کے ماننے والے کو پلٹیکل اسلام کا تانہ دے کہ اس کو چیزوں کو گھڑ مٹ کیا جائے اس لیے ان کا سب سے بڑا عدد ہے کہ جو مسلمانوں کے مقدس اور بہت ہی محترم شخصیات ہیں انہیں عدد بنا کے اور اس طریقے سے بنایا جائے کہ جیسے کوئی ایک معمول کی چیز ہے اور مغرب میں جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی تضحیق کر لینا یہ رائے کی ادھار کی آزادی کا معاملہ ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے جانبوچ کے یہ چیز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدے میں اور مسلمانوں کے درمیان یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر جن چیزوں پر اتفاق ہے جس حکم کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے وہ توہین کو نہیں برداش کر سکتے ہیں میڈیا کے سوشل میڈیا کے اور مالی معاملت اور کرزوں اور ان چیزوں کی بنیاد پر وہ عام ٹوشٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں جس طریقے سے چیزیں کے اشرف دونیاں ہیں اور حکومت کی طرف سے وزارت داخلت کی طرف سے عدالتی سطح پر انجین چیزوں کا نوٹس کیا گیا ہے اب یہ ناغذیر ہے کہ حکومت کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے اور پاکستان کے عوام کے مسلم عوام کے جو جذبات ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور پاکستان میں جتنے بھی اقلیتیں ہیں وہ بھی اس چیز پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی ذات درامی کو متنازہ یا ان پر توہین امیز رویہ نہیں اختیار کرنے چاہیے اچھا میں لیاقت بلوٹ صاحب معذرت چاہوں گا آپ کی بڑی اچھی گفتگوٹی ہے اور آپ جس طریقے سے احساس ذمہ داری کی بھی بات کر رہے تھے ایک تو ریاست ہے ریاست کے بعد اس کے ساتھ جڑے وے دیگر ادارے ہیں جس کی روک تھام کر سکتے انٹرنیشنل فورمز ہیں عرب لیگ ہے OIT ہے لیکن علامہ صاحب پہ جو ایک شیر ہے میں سنانا بھی آپ کو چاہتا ہوں اس کا پہلا نصر ہے کیونکہ کلوزنگ میں ہم اس پر مکمل بات کریں گے اس شیر کو میں مکمل کروں گا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں گفتار دل برانا کردار قائرانا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں نہیں بالکل اصل میں دیکھیں نا جی معذ یہ شیر نہیں بلکہ علامہ نے تو امت کی اور اہل ایمان کی وہ لا الہ کے وارثین کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اشارہ کیا ہے یہاں جو ایک ترقیب ہے کہ بھی ایک عومِ عاشمی کی اپنی ایک ترقیب ہے اور جس میں اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ان کی شان پر سب کا اتفاق ہے اس لیے یہ جو ازار رائے کی ازادی کی بات کرتے ہیں انہیں یہ بھی ایسا سونا چاہیے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے اندر ایک تیشدہ امور ہے کہ دل آدھاری نہیں ہونی چاہیے توہین نہیں ہونی چاہیے مذاہب کے درمیان ایک فساد اور کشم کشنی پیدا کرنی چاہیے ایک بامی احترام قائم رکھنا چاہیے اس لیے یہ مسلم مالک کو بھی OIC کو مسلم حکمرانوں کو بھی یہ انٹرناشنل فورمز پر ان چیزوں کو باور کرانا چاہیے اور ان بنیادی چیزوں پر جب کو مل کر ایک موقع پر خیار کرنا چاہیے بہت اچھا اقدام کیا کہ جو مختلف ممالک کے سفارتکار تھے ان کو بلا کر جو پاکستان کے اور قیام پاکستان کے اور مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان سے ان کو آگائی دی ہے تو انہیں چیزوں کو ہی مضبوط منیادوں پر آگے بڑھانا چاہیے سفارتی معرض پر جہاں بہت ساری اور اہم چیزیں ہیں جن کو اٹھایا جانا چاہیے وہیں بہتیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی اسلام سے بہر رکھنے والا اس بنیاد پر توہین عمید رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے ہمیں اقوام متعددہ کے چارٹر کے مطابق اور بنیادی انسانی حقوق کے صحفظ کی خاطر جو ہمیں حقوق حاصل ہیں اس کو پورے طریقے سے عالمی معاست پر اٹھائے جانا چاہیے اور توہین کے سلسلے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے مضبوطی سے بات کریں گے تو اس کا حال نکلے گا بہت شکریہ علاقت بلوش صاحب آپ ہماتے ٹیل فون لائن پر موجود ہیں عبدالقفار عزیز صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں کیا کہنا چاہیں گے مشترکہ کاوشیں کس طریقی سے کی جا سکتی ہیں روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہیں ون لائنر میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ اس طرح کا مواد دوبارہ نشر نہ ہو سخت سے سخت کیا ہمارا اقتام ہو سکتا ہے وہ سخت سے سخت اقنامات بھی اعلان کیے گئے ہیں ان کا اشارہ بھی کیا گیا ہے لیکن میں تو ون لائنر میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا میں ذمہ داران حکومت سے بھی کہ جو کاوشیں اب تک ہونی ہیں انہیں بالکل اپنے منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے وہ ایک عالمی کانفرنس اسلامی سربراہی کانفرنس OIC کے سربراہان کی کانفرنس صرف اسی ون پوائنٹ ایجندہ کے لیے بلائیں کہ یہ بار بار جو تو وہاں پہ جسارت کی جاری ہے ہم ایک امت کی حیثیت سے اس کا جواب کہتے دیں اور اسے اپنے آپ کو ناکوز کرنے میں کامیات کیسے ہو اگر یہ ایک کوائی سے ہو تو اس کے نتیجے میں اور بہت ساری عمل کی راہیں کھلیں گی اور ایک عملا تیران دنیا کو مشاہ اللہ اس کے ذریعے سے جائے بہت شکریہ عبدالغفار عزیز صاحب ماہر بین الاقوامی امور آپ تو ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود تھے عبدالعبان مطر صاحب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تھا کہ مشرق سے مجھے تھنڈی ہواوں کے جھنکے محسوس ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ عرب کیا آپ صحافی ہیں مشرق سے تھنڈی ہواوں کے جھنکے تو پہنچ رہے ہیں اور ہم نے ایک تغام بھی دے دیا ہے اور آج ہی کہا جا رہا ہے کہ ایک عالمی کانفرنس پلائی جس کا ون پوائنٹ انجل دا میں آپ کو حقیقت بھی بتانا چاہتا ہوں آج کل اس موجود حالات میں اسپیشل عرب دنیا میں ہے سب لوگ عوام الناس بخصوص وہ پاکستان کے طرف دیکھ رہا ہے سب سے بڑا سب سے مضبوط مسلمان ملک ہیں ہمارا امید ہے پاکستان میں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور یہ عوام الناس کا جو سوشل میڈیا اور وغیرہ وغیرہ ہمیں جو ریپورٹس میں رہا ہے عوام الناس اسپیشل عرب دنیا میں ہے شام عراق لیبیا مصر یمن میں جو فلسطین میں اسپیشل فلسطین میں جو بچھلا ستر سال سے زیادہ بہت بورا حالات میں ہے وہ پاکستان کے طرف بہت غور سے دیکھ رہا ہے پاکستان کے طرف سے بہت امید ہے اسپیشل نائنٹی ایت کے بعد ہے جب پاکستان نے اعلان کیا ان کے بعد نیوکریار پاور ہے بہت شکریہ ایر ویس ماشل اکرام بٹی صاحب آپ کیا کہیں گے یہ تمام اپنے گفتگو سنی ہیں کہ منحاصل قوم ایک معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ کس طریقے سے اس کا تدارک کر سکتا ہے اس کو لفاظی سے ہٹ کے یعنی ایک عملی اقدامات کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایک سبق انہیں حاصل اور اس طرح کے حرکت نہ ہو دیکھیں مغربی دنیا نے یہ جو حملہ کیا ہے دنیا کی وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں ان کی کمزوری یہ ہے کہ ایک تو نہ وہ پوری طرح سے اسلام کے اصولوں میں کاربند ہیں نہ آپس میں متحد ہیں اور اس کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنا وار کیا ہے یونیٹی تو اب میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنے اسلام کے اصولوں میں کاربند رہیں اور اس حملے کو سمجھتے ہوئے اس کے آپس میں متحد ہو کر اس کے خلاف ایک یونائٹیڈ سٹانس اختیار کریں ان تمام سوشل میڈیا کا بائیکارٹ کریں اور اس کو ایک یلغار سمجھتے ہوئے اس کے خلاف متحد ہوں اور اسلام کے اصولوں میں کاربند ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس یلغار کا باتانی مقابلہ کر سکیں گے اور اپنا سر فقر سے بلند کر سکیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم جفاہ کر سکیں گے جساہ کر سکیں گے شہداد امسارو کی ساتھ ٹھیک ہے یہ او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ وان پوائنٹ ہی اندھے پر بلاڑا بلکل ٹھیک بات ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کی حوالے سے ہمیں بائیکارٹ کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا ہے اگر بنگلہ دیش کی حکومت اپنے سٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے اپنا پیغام دنیا کو بتا سکیں کہ اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہم کس طرح سے اس بارے میں سوچتے ہیں میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے اگر ہم اس حد تک ان کے حوالے سے سوچتے ہیں تو ہمیں عملی اقدامات کرنے میں کیا آ رہا ہے میرے رسال سے آپ اگر اپنی سائنس کے ساتھ رسطے کو باقاعدہ بنا لیں اور ان پر عبور حاصل کرنے کے بعد ان کے مقابلے پر جائیں سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کا بائی کارٹ نہیں کر سکتے آپ دنیا سے باہر نہیں رہ سکتے لیکن آپ کو اپنا پیغام بتانا ہے آپ کو اپنے جذبات سے لوگوں کو آگاہ کریں ہم سوڑا ہی صحیح جس طرح سے اوپیک ممالک نے کچھ ہفتے کے لیے تیل بند کر دیا یہ بلکل یہ سائٹ کا بائی کارٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا عبد الرحمان مطد صاحب عرب صاحبی آپ ہمارسط موجود تھے شہزاد عمر فاروقی صاحب سینئر صاحبی تذیر بہت شکریہ آپ کا عیر وائس ماشرلی ٹائر اکرام بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ عبدالغفار عزیز صاحب دینل اکوامی امور کے مائرہ ہمارسط ٹیل فون لائن پر موجود تھے لیاقت بلوچ رہنما جماعت سلامی ہمارسط موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اس شیر کو میں ضرور مکمل کرنا چاہوں گا علامہ محمد اکبال صاحب کہتا ہے لا علاقے وارث باقی نہیں تجھ میں گفتار دل برانا کردار کاہرانا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھو گیا ہے تیرا جذب کلم درانا آج اس جذبے کی ضرورت ہے آج اس لا علاقے وارثین کو پکارا جا رہا ہے کہ آپ اس کی روک تھام کریں ہم کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے بحیثیت مسلمان ہم انتشار نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے مکہ واپسی پر کوئی انتشار نہیں چاہا تھا سب کو معاف کر دیا تھا کوئی مال غنیمت نہیں لوٹا گیا تھا یعنی اتنے ظلم و ذاتی اور جبر کے باوجود بھی آج بھی ہم اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ہم بڑے آجزانہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ غستاخی کا سلطلہ بند ہونا چاہیے ورنہ اگر انتشار پھیلا اور خدا نہ خواستہ اگر امہ میں کوئی اس طرح کی کوئی جذبات ابرے تو اس کا ذمہ دار مغرب ہوگا اور مغرب کے ساتھ جڑی دی وہ سازشیں اور وہ لوگ جو انٹی تیسس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ جو ایک گریٹر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ان گریٹر اسٹیٹ کی بات کرنے والوں کو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا شام تک تو پہنچ گئے ہیں لے لینے کے لئے تو بہت آگے تک وہ بڑھ چکے ہیں انہیں اب رکنا ہوگا اور مزید اس طرح کے اقدام سے گریٹ کرنا ہوگا جس سے مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوں دکتر سجاد بخاری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ